مٹھائی بھائی جان ہمارے ساتھی نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ انکار کر دیا میز بان کا مو اتر گیا اور اس نے ملازم کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا کمرے کی فضاء ٹینس ہو گئی میں نے محول بہتر بنانے کے لئے گفتگو شروع کی مگر حالات اب جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے ہمارے ساتھی کو تھوڑی دیر بعد اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور اس نے کرسی پر پہلو بدل کر کہا آپ چائے کا کہہ ہی دیں میز بان کا چہرہ دوسری بار سرخ ہو گیا اور اس نے گردن انکار میں ہلا کر جواب دیا سر اب باب رہنے دیں اپنی بات مکمل کرے اور مجھے اجازت دیں میں نے مارکٹ جانا ہے اس محول میں اب گفتگو کیا ہو سکتی تھی ہم نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی اور ان سے اجازت لے لی میز بان اٹھے اور ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئے ہم رخصت ہونے لگے تو ان کا ملازم آ گیا اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا وہ ڈبا تھا جو ہم میز بان کے لیے لائے تھے میز بان نے بڑی محبت اور آجی کے ساتھ ہمارا ڈبا ہمیں واپس دیا اور مسکرا کر کہا ہم لوگ مٹھائی نہیں کھاتے یہ ضائع ہو جائے گی لہذا آپ اسے واپس لے جائیں ہمیں برا لگا مگر ہم نے ڈبا واپس پکر لیا میں نے تھوڑی دور جا کر گاڑی روکی اور اپنے دوست کی مرمت شروع کر دی اسے اس وقت تک بھی اپنی ہماکت کا احساس نہیں تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا میں چائے پی کر آیا تھا لہذا میں نے انکار کر دیا اس میں نراز ہونے والی کیا بات تھی میں رک گیا اور لمبی سانس لی مجھے محسوس ہوا اس بیچارے کا واقعی کوئی قصور نہیں ہم منحیسل قوم جاہل گیر محذب اور بے ترتیب ہیں ہمیں عام روز مرا کے عداب سیکھنے کے لیے بھی صدیہ چاہیے میں بات آگے بنانے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی بیک گراؤن بتاتا چلوں ہم تین دوست آٹھ سال قبل کسی بزنس مین سے ملاقات کے لیے اس کے گھڑ گئے ہم نے بڑی مشکل سے اس سے وقت لیا تھا ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے مزبان آیا بڑی محبت اور احترام کے ساتھ ملا اور اس نے ہم سے پوچھا آپ لوگ چاہے لیں گے کافی یا گرین ٹی ہمارا وہ دوست جس کی وجہ سے ہم نے ان سے وقت لیا تھا وہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ بولا ہم کچھ نہیں لیں گے مزبان نے دوبارہ پوچھا دوست کا جواب تھا ہم ابھی پی کر آئے ہیں مزبان کا چہرہ اتر گیا اور اس نے ملازم کو واپس بجوا دیا میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ بھی اسے معمولی واقعہ کہیں گے لیکن دراصل یہ انکار تہذیب اور شہستگی کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا خدمت یا مزبانی مزبان کا حق ہوتا ہے اور کسی مہمان کو اپنے مزبان کو اس حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے یہ زیادتی ہوتی ہے ہم جب کسی کے گھر یا دفتر جاتے ہیں تو مزبان کے پاس تین اپشن ہوتے ہیں یہ ہم سے پوچھے بغیر میز بردے اور امہمان کو اسرار کے ساتھ کھلائے اس کا مطلب ہوتا ہے مزبان نے ہمیں خصوصی اہمیت دی اس نے ہمارے پہنچنے سے قبل اپنے اہل کھانا کو مطلع کیا تھا اور وہ پانچھے گھنٹے ہمارے لئے پکانے اور سجانے میں مصروف رہے ہم اگر اب نہیں کھائیں گے یا کھانے سے حساب انکار کر دیں گے تو یہ خواتین کھانا اور میزبان کی بیزتی اور دلازاری ہوگی چنانچہ ہم اگر شارک تک بھی پیک ہیں تب بھی ہمیں چکھنا چاہیے اور دل کھول کر کھانے یا ہائٹی کی طریف کرنی چاہیے اور میزبان سے کہنا چاہیے آپ ہماری طرف سے باجی آنٹی یا بابی کا شکریہ دا کیجئے گا انہوں نے ہمارے لئے بہت تکلیف کی مگر یہ چیز بہت لذیذ اور شاندار تھی وغیرہ وغیرہ میں بہت کم کھانے والا انسان ہوں مگر ایسی صورتحال میں میں بھی تمام اشیاء تھوڑی تھوڑی چکتا ہوں اور دل کھول کر تعریف کرتا ہوں ہمارے ایک بزرگ دوست اس سے بھی چد قدم آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں جو چیز اچھی لگتی تھی یہ اس کی ریسپی مانگ لیتے تھے اور بعض اوقات میزبان سے کہہ دیتے تھے آپ یہ چیز مجھے پیک کر دیں میں اپنی بیوی کو ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں ہمیں شروع میں یہ حرکت بہت چھوڑی لگتی تھی لیکن جب گہرائی میں جا کر دیکھا تو ان کی تقنیق بری شاندار تھی وہ ایک اشحال اور کامیاب انسان تھے چنانچہ میزبان انہیں اچھے چھوڑا نہیں سمجھ سکتا تھا وہ دسترخوان کی کوئی نہ کوئی چیز گھڑ لے جاتے تھے اور بعض ازاں اپنی بیگم کی میزبان کی اہلیہ سے بات کراتے تھے دونوں خواتین کھانے کی ریسپی پر بات کرتی تھیں اور یوں ان کے کھاندان کا میزبان کے کھاندان سے تعلق پیدا ہو جاتا تھا لہٰذا یہ ایک شاندار پبلک ریلیشنگ تقنیق تھی میزبان کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے یہ آپ کو چوائس دے دے میں عموماً چائے کوفی اور گرین ٹی کا آپشن دیتا ہوں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے پاس تینوں آپشن مجود ہیں اور میں مہمان کی سہولت کو اہمیت دے رہا ہوں ہم میں سے بے شمار لوگ چائے پسند نہیں کرتے یہ کوفی پیتے ہیں اور بے شمار لوگ چائے کوفی ترک کر چکے ہیں یہ گرین ٹی پیتے ہیں ہمیں ان کی مجبوری کا احساس کرنا چاہیے اور انہیں چوائس دینی چاہیے لہذا جب میزبان آپ کا احساس کرے تو مہمان کو انکار نہیں کرنا چاہیے یہ اگر کچھ بھی نہ پینا چاہے تو بھی اسے گرین ٹی کا ضرور کہنا چاہیے پانی بہرحال نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ 99 فیصد گرانے چائے یا کھانے کے ساتھ پانی ضرور لاتے ہیں ہم دوست عموماً اس معاملے میں چند قدم آگے نکل گئے ہیں ہم پانی کی اپنی بوتل ساتھ لاتے ہیں تاکہ میزبان کو کم سے کم تکلیف ہو میرے دوست نائم کمر مجھ سے میلو آگے ہیں یہ آنے سے کبر بتا دیتے ہیں میں صرف کافی پیوں گا اور میں ان کی آمد سے پہلے کافی تیار کر کے بیٹھ جاتا ہوں میں ان سے سیکھ کر اب جہاں بھی جاتا ہوں میزبان کو بتا دیتا ہوں میں صرف گرین ٹی یا چائے لوں گا اور میزبان کے پاس کتنی دیر بیٹھوں گا میں اب عموماً میزبان کو فون پر اپنی آمد کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے اگر کوئی کام نہ ہو اور میں مصروف گف شپ کے لیے جا رہا ہوں تو میں میزبان کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ریلیکس رہے اور اسے بار بار یہ نہ پوچھنا پڑے میرے لائے کوئی اور حکم ہمیں چوائس دینے والے میزبان کو انکار کر کے مایوس نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ بیچارہ ہمارا احساس کر رہا ہے وہ زبرتستی کفی یا چائے پلا کر ہمیں بدزائقہ نہیں کرنا چاہتا اور میزبان کی تیسری چوائس خموشی ہوتی ہے یہ ہم سے کچھ بھی نہ پوچھے ہم آئیں یہ ہمارے ساتھ ہاتھ میں لائے یا دور سے ہیلو ہائے کرے اور بس اس کے دو مطلب ہوتے ہیں پہلا مطلب میزبان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس نے کہیں جانا ہے یا پھر ہمارے بعد کسی دوسرے نے آنا ہے چنانچہ میزبان کے پاس وقت کی قلت ہے اور یہ چاہتا ہے ہم کام کی بات کریں اور رخصت ہو جائیں دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے گھر میں اس وقت چائے کافی بنانے والا کوئی شخص موجود نہیں یا پھر وہ کسی گریلو مسئلے کا شکار ہے اور وہ ہماری خدمت نہیں کر سکتا اس صورتحال میں مہمان کو اپنی بات مقتصر کر کے اجازت لے لینی چاہیے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو اس صورتحال میں جب مہمان اپنی بات مکمل کر چکا ہو اور ملاقات کا ایشو ختم ہو گیا ہو اور میزبان مہمان سے پوچھیں میرے لائک کوئی اور خدمت یا آپ چائے یا کافی تو نہیں لیں گے تو اس کا مطلب میزبانی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے میزبان کی خواہش ہے آپ اب اجازت لے لیں کیونکہ وہ مصروف ہے جبکہ ہم میں سے کچھ لوگ اسے پیش کر سمجھ کر چائے یا کافی مانگ لیتے ہیں اور یوں میزبان پنس جاتا ہے پوری دنیا کی دفاتر میں ایک روایت ہے مہمان کو میزبان سے ملاقات سے پہلے چائے یا کافی پلا دی جاتی ہے آپ آتے ہیں ویٹر آپ کو چائے یا کافی یا گرین ٹی پیش کر دیتا ہے آپ حسب ضرورت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے لہذا آپ صرف کام کی بات کریں اور رخصت لے لیں اور دوسرا اگر صاحب بھی آپ سے چائے کافی کا پوچھے تو اس کا مطلب اجازت دینا ہوتا ہے آپ شکریہ دا کریں اور وہاں سے اللہ بیلی ہو جائیں میں واقعی کی طرف واپس آتا ہوں ہمارے میزبان نے ہمیں چائے کافی اور گرین ٹی کی چوائس دی مگر میرے دوست نے بتمیزی سے انکار کر دیا میزبان کو بڑا لگا اور اس نے ملازم کو واپس بجوا دیا میرے دوست کو جب اپنی گلتی کا احساس ہوا تو اس نے چائے مانگ لی اور یہ میزبان کی دوسری بات بیزتی تھی چنانچہ اس نے صاف انکار کر دیا اور رخصت ہوتے وقت ہماری مٹھائی میں واپس کر دی میرے دونوں دوستوں کو بڑا لگا لیکن میں نے ان سے کہا یہ شخص ہمارا محسن ہے اگر اپنی تکلیف پی جاتا مسکرا کر ہماری بات سن کر ہمیں واپس بجوا دیتا تو ہم زندگی میں کبھی اتنا بڑا سبق نہ سیکھتے اس نے اپنے امیج کی قربانی دے کر ہمیں زندگی کا وہ سبق دے دیا جو ہم اب کبھی نہیں بھولیں گے لہذا واپس چلو اس سے دوبارہ ملو اور اس کا شکریہ دا کرو میرے دوستوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا ہم واپس گئے میزبان کے دروازے پر دستک تھی وہ پریشانی کے عالم میں باہر آیا ہم نے اس سے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگی اور اس کا جھک کر شکریہ دا کیا اس نے دل کھول کر کہکہ لگایا اور کہا آپ لوگ اب میری مٹھائی مجھے واپس کر دیں ہم نے بھی کہکہ لگایا اور اس سے بغلگیر ہو گئے وہ شخص آج بھی ہمارا بیس ٹرینڈ ہے اور ہم اسے پیار سے مٹھائی بھائی جان کہتے ہیں